موسیقی روزنامہ تاثیر کے جنرلسٹ کے ساتھ موجود ہے جناب ایم ایم ایسی سمسو جمان ساری صاحب اور بے شمار خدمات ہیں ان کے قوم و ملت کے لیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں عید کا موقع ہے نیاتی پرکلوس موقع ہے تو میں ان سے جانا چاہوں گا کہ عوام کو اس پرکلوس موقع پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں رمیان مبارک مبارک کا مبارک مہرک مہنے کا اتمام ہوا اور لوگ بکوسالی بڑے اچھے سے حضمان کرتا آج ہم لوگ اللہ حفظ و قرآب سے عید کی نماز پڑا باگ اے الہی میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی اس طرح سب کو خزار لکھے اور سب کو کاربار میں خیر برگت دے ایمان کی روشنی دے نیک کمائی کی طفیق دے اور ہم چاہتے ہیں پورے ہمارے ملک کے جتے بھی ہیں ہندوستان میں جو لوگ ہیں کیا وہ ہندو بھائی ہوں مسلمان بھائی ہوں سب میں پیار ہو محبت ہو ہمارا جو پرانا ہندوستان تھا وہ ہمارا جتان رہے ہم سب میل جل کے بھائی شہرہ کے جاتے رہے ہیں اس طرح ہمید منا رہے ہیں اللہ جو جوہ کرتے ہیں آنے والا پوجہ میں بھی ہم پوجہ بھی ہندو بھائی کے ساتھ میں پوجہ بھی منائے ان کی خرشوی بھائی شامیل ہو ان کے ساتھ ان کی حمددی کریں ان کی دل جوئی کریں ان کا دین جیتے ہیں ایک ہندوستان کا یہی روایت ہے کہ یہ گھنگا جم نیمتہ ہے جیب یہاں پر ہم تعلیم دونوں ہاں سے بستی ہیں اگر ہم ہندوستان کا اترام کریں گے تو ہندو مہاراں اترام کریں گے موسیمان کا اترام ہو کریں گے موسیمان کا اترام کریں گے ہم دونوں گلے ملے گے پیار کریں گے جگہ بھی کریں گے پھر ملے گے ہمارا یہی پہنگ ہے جب جو ہو ایسا کرو کہ اتے دور نہ جاؤ کہ واپس نہ سکو اس لئے ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں آمان ہو ترکھی ہو ہمارا ملک دلستان دنیا کا ایک ملک بنے اور دنیا میں ہمارا نام ہو ایسا لوگ مثال دیں کہ دلستان ایسا چکل اور ملک ہے جہاں پہ ہر مذہب کے لوگ بہت اچھی سے رہتے ہیں میملاب سے رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں ہی میرا پاگانا سر شدد کی گرمی تھی اور رمضان کا مہینہ اور اسی بیچ میں الیکشن بھی تھا تو کافی کچھ تھا اس مہینے میں اور آخر میں آج بارش ہوئی اللہ کا رحمت ہوا کیونکہ ایت جو ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ بیشک روزدار کے لئے انام ہے اور الیکشن بھی تھا تو جیسا کیاس کیا جا رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں گھر سے نہیں نکلیں گے اور بھوٹ نہیں دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا کافی اُلٹا ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گے دیکھیں یہ سیاست کی بات ہے اس میں کوئی تفسرہ ہم کرنا نہیں چاہئے گے اوٹ دینا لوگ کا اپنا حق ہے لوگ جس کو اچھا سمجھے گا اس کو اُلٹ دیں گے کوئی پابندی نہیں کہیں ہم جس کو کہیں آپ اس کو اُلٹ دیجئے نہیں لوگ آپ سمجھدار ہو گئے سمجھتے ہیں کس کو اُلٹ دینا ہے کس کو اُلٹ نہیں دینا ہے ہم بہت یہ کہیں کہ اپنا راج داندری کا اپنا حق کا استواز صحیح کریں اور جو اُلٹ دیں جو کام کرنے والا آدمی ہو جو ملک کو جلوک رکھے سمجھے جلوک رکھے ایسے لوگوں کو چن کے آپ لائیے ایسے لوگوں کو اُلٹ دیجئے جو سمجھے چھوڑتا ہو ایسے لوگ کو آپ اُلٹ مرت دیجئے ہی مرا پاگام ہے یونگ جنریشن اور سٹوڈنٹ کو کیا مسجد دنا چاہیں گے کیونکہ ابھی ریسنٹلی مدیامی کا ریزل نکلا ہے ایچس کا ریزل نکلا ہے تو ان لوگوں کو کیا مسجد دینا چاہیں گے دیکھیں ابھی تو شروعات مدیامی کا ریزل کر رہا ہے خاص کر کے جو ہمارے اردوی مینے کے وڑکے لوگ ہیں بہت پچھڑے ہوئے ہیں ہم چاہیں گے اچھے سے پڑھیں اچھا نامل لائے اور دوسرے لوگوں کے بچے جو اچھا نامل لائے ہیں ان کا مقال میں کھڑا ہو جائیں کیونکہ آج اس کے بعد آپ ایسے اس کے اعزام دیجئے گا اس کے بعد پی اتنا اعزام ہے آپ کا سارا اعزام جب مقابلہ جاتے اعزام ہے امیدین 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 ا رہائیں نہیں ہیں. علم سے احزاد ملے گی آبکو. سری باپ رکھنے کی کہ روزہ رکھے کے لئے احزاد ملے گی نہیں. اللہ نے کہا دین بھی ہے دنیا بھی. دونوں نے لے کے چلیں گے تو آپ کا حمیاب ہو گے. دونوں نے لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کا حمیاب نہیں ہو گے. ہم جو بھی ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی بن کر رہے ہیں. مسلمان کے تار ہے ہندو ہندو کو تار ہے کرشن کرشن کے تار ہے مجھئے ودیس کے تار ہے پنجابی پنجابی دار رہے مگر سب پہلے ہمانجوستانی ہے اس کے بعد جات اس کے بعد مصلاح مانے ہندو ہے کرسچنے حسائی ہے اس بات کو مان کے جلیے تب ملک ہمارا موجود ہوگا اور سب جات نہ بڑھ جائیں گے تو ملک ہمارا چھوڑ جائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھے جناب سمسو جمع انساری صاحب جو ملر کے لئے ون مین آرمی کی طرح کام کرتے ہیں اور انہوں نے عوام کو کافی خوبصورت اور شاندار پیغام دیا ہے کہ امن اور بھائیچارگی اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو آنے والے جنریشن ہیں جنہوں نے مدھیانگ اور ریشنس نے پاس کیا ہے ان کو بھی یہ میسیج دیا ہے کہ وہ لوگ آنے والے کمپٹیٹیپ کی اچھی سے تیاری کریں اور ملک کا نام روشن کریں بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ